مصر 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 جسے انگریزی زبان میں ایجپٹ کہا جاتا ہے اس کا مکمل نام عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے اور مصر کی نوے فیصد آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے جبکہ نو فیصد کوپٹک اور صرف ایک فیصد عیسائی ہیں مصر میں فیرون پیپی ٹو کا دور حکومت تاریخ کا سب سے طویل ترین دور حکومت تھا جو کہ چھانوے سال پر محیط تھا فیرون پیپی ٹو کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے مکھیوں کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے عجیب سا طریقہ اپنا رکھا تھا وہ برہنہ غلاموں کو اپنے اردید رکھتا تھا اور ان کے جسم پر شہد مل دیتا تھا اس سے مکھیوں اس پر بیٹھنے کے بجائے غلاموں پر ہی بیٹھتی تھی اور وہ مکھیوں سے محفوظ رہتا تھا ہمم مصر کا جھنڈا تین ممالک کے جھنڈوں سے مماثلت رکھتا ہے جن میں شام، عراق اور یمن شامل ہیں مصر کی بادشاہت کی تاریخ 32 قبل عزمتی سے شروع ہوتی ہے جب بادشاہ مارنر نے تمام مصر کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو فتح کر کے ایک حکومت کے زیر تسلط کر لیا تھا قدیم مصر میں تین اقسام کے کیلنڈر رائچ تھے ان میں ایک کیلنڈر 365 دن کا بھی تھا اور سب سے پہلا احرام 26 قبل عزمتی میں فیرون ڈیجوزر نے بنایا تھا اور مصر میں مردوں کے حوالے سے خواندگی کی شرعہ 83 فیصد ہے جبکہ بچپن فیصد مصری خواتین پڑی لکھی ہیں گیزہ جسے جیزہ کا مشہور احرام خوف و بادشاہ کے مدفن کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور اس کی تعمیر میں 20 سال کارسہ لگا جبکہ اس میں دو ملین سے زائد کلوکس کا استعمال ہوا اور قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ کسی لاش کو ہنود کرنا مرنے والے کے آخرت کے سفر کو یقینی طور پر محفوظ بناتا ہے قدیم مصری صرف انسانوں کے جسموں کو ہی نہیں بلکہ مختلف جانوروں کی لاشوں کو بھی ہنود کیا کرتے تھے آسار قدیمہ کے ماہرین کو ایک پندرہ فٹ لمبے مگرمچ کی ہنود شدہ لاش پہ دریافت ہو چکی ہے اور قدیم مصری خواتین کو باقی قدیم دنیا کی خواتین کے مقابلے میں زیادہ حقوق اور اہمیت حاصل تھی جبل روٹی قدیم مصریوں کی ایک اہم غزہ جبکہ بیر ان کا پسندیدہ ترین مشروب تھا قدیم مصریوں کے نزدیک دریائے نیل ایک پر اسرار دریاء تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا پانی کہاں سے آتا ہے اس حقیقت سے صرف ایک سو پچاس سال پہلے پردہ اٹھا ہے کہ یہ دریاء مشرقی افریقہ سے نکلتا ہے اور تقریباً ایک سو پچاس سال پہلے تک مصر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ امریکن اور یورپین بھی یہی سمجھتے تھے کہ ممیز یعنی ہنود شدہ لاشیں زخموں کو ٹھیک کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں اس کے لیے وہ لاشوں کو نکال کر ان کا پاودر بنا کر استعمال کرتے تھے اور قدیم مصر کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ انسان کو پانی کے دیوتا یعنی خنم نے مٹی سے بنائے ہے آپ نے اس کی قدیم تصوراتی تصاویر بھی دیکھی ہوں گی جس میں ایک چونچ والا بدھ کمہار کی طرح ایک گول گھومنے والے چرخے پر انسانوں کی مورتے بنا رہا ہے دوستو آپ کو مصر کے بارے میں ان دلچسپ حقائق میں سے سب سے انوکھی بات کونسی لگی؟ ہمیں ضرور بتائیے گا موسیقا